اسلام علیکم ہمارے کی کچن میں خوش شام دید تو آج بنانے لگے ہیں مزیدار سا شوارما وہ بھی اپنے گھر کے اندر ٹھیک ہے جی یہ میں نے لیا ہے آدھا کلو چکن آدھا کلو چکن کے اندر ہم ڈالنے لگے دو چمچ ادرلسن کا پیسٹ ٹھیک ہے یہ آدھا کلو بیونلس میں نے پورا پتہ لیا تھا اس کو میں نے باریک باریک بوٹیاں خود کٹ لیا ہے ٹھیک ہے جی اس سے آسانی ہو گئی ایک جیسی باریک باریک بوٹیاں کٹ لی میں نے اب اس کے اندر ڈالوں گی میں ایک ادر لیمبو کا رس اس سے کیا ہوگا نمبو سے رس سے بہت اچھا سا اس میں ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے جی تو ہم نمبو کے رس شامل کر دیں بلکہ ایک نمبو کا رس شامل کریں گے اس میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈال شامل کریں گے کوٹوی مرچی نمب اور ٹکے کا مسالہ ٹھیک ہے اور ساتھ شامل کریں گے تھوڑی سی دہیں یہ دہیں لیم اس کے اندر میں نے شامل کر دیا دہیں یہ لیم میں نے اولپر کریں تھوڑی سی شامل کروں تاکہ یہ تھوڑی سی سوپ نہ ساتھ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ لیا میں نے شان کا ٹکا مسالہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے میں رہا تھا شان کا ٹکا مسالہ ہی اپنے خانے میں یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی دیکھیں میں اس میں شان کا ٹکا مسالہ شامل کر دیا ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر شامل کروں گے کوٹوی مرچی اور نمک ٹھیک ہے آپ اپنے ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے کیونکہ میں پاس لوہوری نمک ہے یہ تھوڑی اس میں تیز ہی نہیں ہوتی لہوری نمک بلکل نمک پنک والا میں نے لیتی ہوں ٹھیک ہے اس میں میں نے ڈیٹھ چمچ شامل کی ہے کوٹوی مرچی اب ان سب مسالوں کو ہم شامل کر کے آدے گھنٹے کے لیے ہم اس چکن کو رکھ دیں گے تاکہ اس میں اچھا سا مسالہ رچ بس جائے ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم ڈھک جائیں اور دیکھیں یہ میں نے بگ پاولر والوں کی بیٹ بریڈلی ہے یہ بہت مزددار اور سوفٹ ہوتی ہے اس کو پر ایکسپائی ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر پانچ پیس آتا ہے سو رپی کے آتی ہیں اس سے بہت اچھا اور لذیذ شوارما بنت رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد دیکھیں ہمیشہ جو سبزی ہوتی ہے نا شوارما کے اندر وہ سرکے کے اندر بھیگی ہوتی ہے یہ میں نے خبصرن سی باریک قٹنگ کی ہے بند گوبی کو میں نے باریک سا قٹنگ کر لیا ٹھیک ہے اس کے اندر میں سِرکے کے آproد اور اس کو بھیگو د�میں آئے لیا ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا کھٹا پن آ جائے گا نا شونٹ کو رکھے دیں یہ رکھ دیا ہم نے بھیگو کے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ خیرہ کھیکہ کا مجھے گول کٹا ہوں کے یاído سال اور یہ دیکھیں اور سوڑہ دیکھوں گی جب کیا س مجھے کٹی هذا تو اس کے اندر میں صرف ہلکا سا نیمبو لگا کے رکھ دوں گے نیمبو لگا کے رکھ دیں گے ہم ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے شامل کرنا ہے تھوڑی سی جیسے باتیں ایشیا کے اندر تھوڑا سا سپائس پسند کیا جاتا ہے تو ہم لار مرچی کا سوس بھی بنائیں گے لار مرچی سے بنا لیں ہری مرچی سے بنا لیں جس کے آپ پاس سہولت ہے اس سے بنا لیں ٹھیک ہے اب وائٹ سوس وائٹ سوس کے لیے دیکھیں میں نے لیا ہے مایونیز اس کے اندر میں شامل کرنے لگی جتنی میرے پاس ماہ دی پیالی مایونیز ہے آدھی پیالی میں شامل کرنے لگی ہوں دہین ٹھیک ہے دہین شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے اور پر کریم یہ اور پر کریم ہم شامل کریں گے ان تینوں چیزوں کو ملاک ایک مزیدار سا ٹکچر بن جائے گا جو بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم شامل کریں نمک اور تھوڑا سا نمبو کا راس یہ دیکھیں یہ ہم شامل کرنے لگے ہیں اس کا نمبو کا راس اور اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی ہم بلیک پیپر اب ان سب چیزوں کو مکس کر کے رکھیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم تیار کریں گے ریڈ سوس اپنا دیکھیں یہ ہمارا پیٹر بریڈ ہم نے طویل پر ہلکی سی سیکھ لی اب سب سے پہلے میں اس کو پر لگا رہی ہوں یہ وائٹ سوس ٹھیک ہے یہ وائٹ سوس ہم نے پورا اچھے سے اس کے اوپر چاروں طرف پھیلا دیں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے لیڈ مرچ کا سوس وہ بھی ہم چاروں طرف پھیلا دیں گے اچھے سے یہ دیکھیں یہ اتنا اچھا سا خوبصور سا کلر بن گیا اب اس پر لگائیں گے ہم یہ چکن ٹھیک ہے جی یہ چکن آ گیا ٹھیک ہے یہ کھیرا گیا آ گیا اس کے بعد یہ آگی بن گو بھی ٹھیک ہے جی اس کے اوپر تھوڑا سا اور ہم وائٹ سوس ٹکائیں گے اس سے کیا ہوگا بہت خوبصور سا مزہدار سا ذائقہ آئے گا اس میں اور اسی طرح ہم یہ ساری پیٹر بیٹ تیار کریں گے اس کو ہم یوں کر کے فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری پیٹر بیٹ بند کے وائٹ سوس یہ مزہدار سا شوامے بند کے تیار ہو چکے ہیں اور آپ ہمارے چینلوں کے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں موسیقی